اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر آج میں آپ کو یہ اگلس کپکیک بنانا سکھا رہی ہوں منانے میں نکل تھے لیکن بس ایک لمبی کہانی ہے جو میں سناتی ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ مجھ سے ریکویس کی تھی نمان سبحان نے کہ مجھے بو اور سٹرپ مولڈ دکھا دیں جو میں نے گرین کیک پہ لکھایا تھا تو نمان سبحان یہ دیکھ لیجئے یہ ہے جس سے میں نے سٹرپس نہیں کاٹی تھی بلیک والی اس کے پر گولڈن سا کلر کیا تھا یہ ہے اور پیچھے والا بو مولڈ ہے ٹھیک ہے چلیں جناب ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آپ نے نظرے رکھنی ہے میرے ہاتھوں پہ اور میری باتوں کو سنتے جانا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کپکیک لائنرز کو مہیر کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو آپ نے کپکیک لائنر نکالا اس کو پورا فلیٹ کر دینا ہے ہاتھ سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے فلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے کوئی بھی انچ سٹیپ لے لینی ہے کوئی مہیرنگ کوئی بھی چیز ہونا جسے ہم ناپ سکتے ہیں یہ میرے پاسکیل تھا اچھا بچوں سے جب بانگو نا ان کے پاس ٹوٹی ہوئی چیزیں ہی نکلیں گی ہمیشہ نہیں دلاو تو یہ میں نے کنزا سے کا سکیل دے تو کنزا کا ٹوٹا وہاں سب سے گھٹیا سکیل اٹھا کے اس نے مچا دیا یہ دیکھیں یہ گیارہ سینٹی میٹر کا میرا کپکیک ہے گیارہ سینٹی میٹر سٹینڈر سائز ہے ویسے میں پرسنلی بارہ سینٹی میٹر پسند کرتی ہوں مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن بارہ سینٹی میٹر والا نا ملتا بہت کام ہے کیونکہ اس میں بڑا اچھا سائز آتا ہے میرے حال سے اس میں ایک کپکیک ایٹی گرائمز کا بنتا ہے تو جناب یہ میرے کپکیکس لائنر ہیں جو کہ میں آج کل یوز کر رہی ہوں بارہ والا جب بھی ملا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کوشش کیجئے گا کہ بارہ والا لے لیکن گیارہ والا بھی اچھا ہے اچھی اس کی نا ویڈ تھوڑا ہیٹھاتی ہے ٹھیک ہے تو جناب اب ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑ سے میسیجز بھی سنوا دیتی ہوں تو آپ نے سنتے جانا ہے مجھے دیکھتے بھی جانا ہے کہ میں کیا کری ہوں میں نے کتنا میدر ڈالا ہے میں نے اس کو پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایگلیس کپکیکس کا کس نے مجھ سے پوچھا کہ ایگلیس اور ایگولی یعنی کہ انڈا اور انڈے کے بغیر کپکیکس میں کیا فرق ہے جناب جو ایگلیس کپکیکس ہوتے ہیں وہ ڈینس ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے نا مویسٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ اور ان کو سوک کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جو ایگلیس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں وینیگر جاتا ہے اس میں کبھی یوگر جاتی ہے تو وہ بہت مویسٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے ٹیسٹ وائز نا وہ کام اچھا لگتے ہیں جو ایگ والے ہوتے ہیں نا انڈے والے وہ بڑے فلفی اور سوفٹ بند اور ان کو ہم سوک بھی اچھی طرح کرتے ہیں تو پرسنلی مجھے ایگلیس اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے ایگ والے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکسر اور ٹیسٹ میں ان کا بڑا فرق ہوتا ہے اور دوسرا یہ رائز نہیں زیادہ ہوتے جو ایگلیس چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے ڈوم زیادہ بنتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اب میں نے دیکھیں جی اس میں میدہ ڈالا تھا میں نے ایک سو پندرہ گرام ٹھیک ہے اس میں میں نے کوکو پاورڈر ڈالا پندرہ گرام اب میں اس کے لئے ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا یہ آپ نے دیکھ لیو بیکنگ سوڈا ہے ون فورتھ ٹی سپون بڑی اتیاد سے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا چینی میں نے ڈالیا ہے ایک سو پندرہ گرام آپ نے ویڈیو روک روک کے کاپی پینسل کے ساتھ لکھنا ہے تو جناب یہ جو ریسپی ہے نا یہ ہے نور جہاں ریما پوجہ اور اس کے علاوہ سومیا مانسی اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں مہاجبین ہیں جنہوں نے کافی مجھے ریکوئیرس کیچے اور جن کا نام لینا میں بھول جاؤں تو پلیز بڑی محاصرت شانی نے حال بھی میرے حال سے انہوں نے بھی میرے سے کہا تھا اگلیس کا تو جناب جن جن کو ضرورت ہی میں بتا رہی ہوں اچھا یہ میں نے پانی لیا جوم ٹیمپریچر وارٹر ہے وان ٹوئنٹی فائیف گرام ایک سو پچیس گرام ہے سادہ پانی ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے بالکل نارمل جیسے ہوتا ہے پانی پیتے ہوں جیسے ڈرائی انگریڈنٹس لائدہ رکھیں اور یہ لائدہ اچھا نمک ضرور ڈال لینا آپ نے چٹکی نمک ڈال لینا یہ میرے ونیلہ ایسنس کا باکس ہے یہ آپ نے دیکھ لینا تاکہ آپ کو منگوانا ہو تو آسانی ہو جائے اچھا جی اس کے اندر ونیلہ ایسنس ڈال لینا ہے وان ٹی سپون اور کافی جو ہے وہ آپشنل ہے مجھے پسند ہے کافی کیونکہ اس نے اچھا فلیور آ جاتا ہے اگر نہیں دل کرے گا مت ڈالیں کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ اس کے بغیر کام نہیں ہونا ہو جائے گا کام ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے بس کر لینا مکس اور ہاں اس میں ہم ڈال لیں گے ونیلگر ونیلگر جائے گا ون فور ٹی سپون بہت اتیاد سے ڈالنا ہے ونیلگر اور بیکنگ سوڈا ڈالتے ہوئے نہ اتیاد کیا کریں کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں ذرا زیادہ ڈال دی تو چیزیں تباہ ہائے جناب میں آپ کو کیا بتاؤں کپککک کی کہانی میں نے جو باکس میں چار کپککس ڈال کے رکھ دیئے تھے اس نے تو اتنا فساد مارے گھر میں ڈال ہے امی بھی آئی ہوئی تھی اب بچوں کو تو ہو گیا کہ ماں نے پہلی دفعہ کیوں ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا کیونکہ میں نے کبھی ڈبے میں ڈال کے نہیں رکھے میشہ ایسی ہوتے ہیں ماشی اللہ بچوں کے کھانے کے لئے ہوتے ہیں تو وہ کہے ماں ہم کھا لیں میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے آپ کو پتا ہے میں نے فرسٹنگ سے کھانی ہے تو ابھی مت کھاؤ تو اس کے بعد کبھی کنزا کبھی دوسرا بیٹا کبھی کوچھو اور جو باقی امی کے ساتھ میرے بتیجیز آئے وہ بھی میں کوئی یا اللہ میں نے کیا کر دیا ہم نے آکے اور مزے کی بات تنویر آفیس سے آکے ویسے ان کو کوئی اتنے کے مطلب کےکس وغیرہ کھاتے نہیں شوک سے ڈرائے کےکس کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ میٹھا ہے اچھے کپکیکس دے دو میں نے کہا نہیں پلیز تو کنزا کہتی پاپا یہ نا یوٹیوب فیملی کے لئے ماما نے فرسٹنگ سکھانی ہے کنزا نے نا جیسے بچے بھی ٹانٹ کرتے ہیں مہران ہو گئی تو میں نے کہا ہان جی میں نے سکھانے آئے برحال امی کہتی کیا ہوں کہیں تم بچوں کو دے دو خیر جناب یہ میں نے جو آپ کے ریسپی جو سکھانی تھے نا کل میں نے آپ کو فرائیڈی کو سکھانی تھی اب میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ ایک لیس کیونکہ مجھے دوبارہ بنانے پڑے ان میں سے دو کپ کے ایک تنویر اور کنزا نے نکال کے کھا لی ہے انہوں نے میرے سے نہیں پوچھا ان کو لگا کہ یہ تو عجیبی کام ہو رہا ہے کہ ماں دینی رہی تو چلو بھی ہم تو کھائیں انہوں نے کھا لیا مجھے تو گصہ بھی آیا لیکن میں کیا کر سکتی تھی میں نے دوبارہ پھر یہ ایگلیس بنائے میں نے پھر ان لوگوں کو فروز کر کے دیئے تو جناب یہ والی بھی سارے کھائے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے نیکس ریسپی آپ لوگوں کے لئے دوبارہ بنائیں اچھا جناب یہ دیکھیں میں نے لائنرز کو زیادہ فل نہیں کیا تھا مجھے ایک دفعہ جب میں نے پہلے بنائے اور ان کو ٹائم لگے گا ہاں ٹوئیٹی منٹ میں بیک ہوں گے اور وان ایٹی ڈگری پہ آپ نے ان کو بیک کرنا ہے اب ان کا ٹیکسٹر دیکھ لو یہ جو ہوتا ہے نا اگلیس ان کا ٹیکسٹر ایسے ہی ہوتے ہیں مویسٹ ہوتے ہیں بڑے سوفٹ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نا یہ چپکتے بھی ہیں لائنرز کے اوپر تو یہ ریسپی اتنی پرفیکٹ ہے آپ لوگ بے فکر ہو کے بنائے بڑے زبردست بننے گا اور یہ اتنا گرم تھا میرے ہاتھ سے میں نے فورا نہیں کھول دیا کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا کہ میں نے ان کو دے دینے تھے مطلب جو ہم گھر میں سب کو بہت پریشانی ہو رہی تھی کپکیکس کی کہ ہمارے لئے کیوں نہیں بنے تو جناب یہ دیکھیں میں نے ان کو جو ہے نا اسی وقتی دے دی تو فروسٹنگ کیے بغیر آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ لو اس کے بعد جو آج میں نے ویڈیو کے لئے بنائے ہیں نا وہ بالکل نئے بنائے ہیں اور فائنلی میں نے پانچ کو سیپریٹ کر کے رکھ دیا کہ خدارہ کو یہ اب ان کو نہ چھڑے کیونکہ میں نے کل اس کی فروسٹنگ سکھانی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ ساری بات ہے یہ ہوا سارا میرے ساتھ کپکیکس کی کہانی اور مجھے لگا کہ بس میں نے تو پتہ نہیں کیا ہی گناہ کر دیا کہ میں نے سیف کر لی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بوائس آور کرتے کرتے ہی میری بیٹری اکثر ڈاؤن ہو جاتی ہے میں نے اس کو چارجنگ پل گیا اچھا جناب ساتھ ساتھ اپنے نام میں بتا دو کرن زفر بھی مجھے ڈیلی میسیجز کرتی ہیں تھینکیو کرن نیتو لکھانی ہے آئیزہ طیبہ ہے ہانیا شاہ ہے سارا عمیر ہے آئیشہ سومرو ہے سمیرہ آبید ہے اسنا ہے جن کو میں نے آنسا بول دیا تھا اچھا یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں آپ کل والی میری ویڈیو دیکھنا جو ایک والی تھی اس کا ٹیکسٹر کیسا تھا اس کا کیکی ٹیکسٹر تھا اس کا فجی ٹیکسٹر ہوتا ہے فج کیکس میں میں سکھاؤں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کو کمینگ ویک میں سکھاؤں گی تو جناب یہ والی تھی نئی ریسپی مطلب نئی ریسپی سے مراد ہے جو میں نے آج بنایا یہ میں نے آج بنایا میں تھے ویڈیو کے لئے تو یہ بھی ماشااللہ کھائے گئے ہیں اس پر سے پانچ چار بچے ہیں تو میں نے وہ پھر سائی پر رکھے اچھا جناب ہمیں جو ہے انم نیم نے بھی میری طبیعت کا پوچھا تھا میں انم کو منشن کرنا بھول گئی تھی سوری انم اچھا اجاز بابر ہیں ان کا پہلے دفعہ مارے چینل پر کمنٹ آیا ہے ویلکم تو دا فیملی اجاز بابر ہیں یہ فیمیل لیکن ان کا نام مجھے نہیں پتا اچھا صدف عابد ہیں یہ بھی لہور سے ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے ویلکم تو دا فیملی صدف اور اس کے علاوہ مستقیم مجاور ہیں ان کو بھی بہت سارا ویلکم ٹھیک ہے اچھا شان الحق حقی ہاں یہ بھی ان کا ہمیں آتا رہتا کمنٹ تو جناب یہ دیکھیں ہمارے کپکیک سو گئے تھے بیک آپ نے بھی اسی طرح سے ریسپی کو پورا پورا فالو کرنا ہے کچھ بھی مست نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے علاوہ اور میں نے کیا آپ سے ضروری ہاں مہرین ارفان نے مجھے کہا کہ نادیا آپ کے کیرٹ کیک انتظار میں میں نے کیرٹ سمگا کی رکھی تو میں کھا بھی گئی ان کو تو مہرین بے فکر ہو جو دوبارہ کیرٹ سکریتنے کا وقت آ گیا ہے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا میں دسمبر میں آپ لوگوں کو کیرٹ کیک سکھاؤں گی کیونکہ ذرا موسم بھی تو اچھا ہو اب بچوں کی وکیشن ہو رہی ہے ونٹر وکیشن تو میرے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنتا ہی رہنا ہے تو جناب پھر میں نے آپ لوگ کو سکھانا ہی ہے ٹھیک ہے فکر مت کیجئے کپکیک ویک کے بعد ہم لوگ کریں گے ڈرائی کیکس انشاءاللہ بنائیں گے تو اس میں میں آپ کو کیرٹ کیکس دکھانے والی ہوں اب آپ دیکھیں اس کا وزن دیکھ لو آپ اس کا میں نے وزن کیا تھا تو یہ سکسٹی وان گرام یعنی سکسٹی گرام آپ لگا لو میں نے کپکیک لائنرز کو اتنا فیل نہیں کیا تھا آپ نے اس کو زیادہ فیل کرنا ہے اگر آپ نے یہ کپکیکس بنانے ہو تو آپ بنا لے تقریبا ٹین سنٹی میٹر والے لائنر میں بھی بنا لوگے تو اچھا ہو جائے گا میرے لائنرز تھوڑے بڑے تھے تو اس وجہ سے تھوڑے تھوڑے تھے یہ ریسپی چھے کپکیکس کیا ہے آپ نے چھے ہی بنانے آپ نے میری طرح تھوڑی کنجوسی نہیں کرنے آپ نے آرٹھ نہیں بنا لی کیونکہ میں نے زبکو دینے بھی تھے تو جناب یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اچھا ویسے کیونکہ پانی اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر لنچ بھی تھنڈا ہو گیا ہوتا ہے تو گلے خراب ہوتے ہیں اور ان کے نا جس انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا میرے بچوں کو تو میں بس ڈر کے تھوڑا سا پانی جیسے کہتے ہیں کوسا کر کے ہلکا سا سو پین میں گرم کر کے تو ان کے وارٹر ماما آپ نے اتنا گرم پانی دیا تھا وارٹر بٹل میں بریک ٹائم میں میرا مو جل گیا تھا میں ہسنے لگ گئی تو آشا کہتی کیا ہو میں بس میں پانی دیا وہ تھوڑا گرم تھا تو کنزہ پیچھے سے کہتی نہیں آشا خالا بہت گرم تھا تو آشا کہتی بچی کا مو چل گیا میں نے کہ مجھے نہیں پتا چلا کتنا گرم ہے حالان کہ ڈیلی دیتی ہوں لیکن آج لگتا سوڑی زیادہ جذباتی ہوگی تھی میں اتنا زیادہ گرم دے دیا آپ نے کپککک کو لازمی لازمی شوگر سیرپ سے برش کیا کریں اس سے بڑے سوفٹ بنتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کے بھی دکھا دوں کہ کٹ نے کے بعد یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور اتنے سوفٹ ہیں اتنے سوفٹ ہیں یہ والے کپککک میں آپ کو بتا نہیں سکتی میلٹ ان ماؤ ہے اور یہ ریسپی بہت اتھینٹک ریسپی ہے اور کہ ہم ساتھ ساتھ کریم ورگ کرتے جائیں ہم کیا کریں اب یہ دیکھو میں نے آج آپ کو کپکک ایگلیس سکھا دی کل میں آپ جیسے چوکلیٹ کپکک سکھائے تھے ٹھیک ہے اب کل میں کی فروسٹنگ آپ کو کر دکھاؤں گی جیسے وہ تو صرف کنوزل ورگ ہوگا اس کے بعد میں سوچ رہی کہ آپ کو بیکنگ جرنی کا تھوڑا ساتھ دکھاؤں اور پھر میں بندے کو ونیلا کپکک سکھاؤں یعنی کہ چوکلیٹ کپکک اس کے بعد ونیلا کیونکہ جب ہم ساتھ ساتھ ریسپی بناتے جاتے جاتے ہیں دیکھیں دو کپکک بچارے بچ گئے تھے بڑی مشکل سے بچے ہیں بھئی میں بتا نہیں سکتی اس کی افاظت تو سونے سے زیادہ کرنی پڑی ہے مجھے تو جناب دیکھیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جب ساتھ ساتھ ریسپی سیکھتے جائیں گے تو اوپر سے مارے گزرتی جائیں گی ساتھ ہم جب پریکٹیس نہیں کریں گے تو میں مزانی آئے گا پھر وہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اب میں نے دو ریسپی سکھا دی ہے اب میں نئی ریسپی آپ کو منڈے کو سکھاؤ آپ لوگوں میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا سبسکرائب لازمی کر لیا کیجئے پوری ویڈیو دکھا کیجئے کمنٹ آپ لوگوں کا مجھے بہت انتظار ہوتا ہے میں دل سے سب کے ریپلائے کرتی ہوں اور جن کے میسیجز میرے سے سکپ ہو جاتے ہیں یا دوسری پرانی ویڈیو پر کمنٹ آیا ہو اس کے پوجہ تو اس کے لئے بڑی ماز رت چلیں مجھے دیتے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ